موسیقی نمازکار سٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ہندو پاترہ اور یہ سب سپیلنز ڈالتے ہیں اب تک کی سرکھ پر جب شیدپور کے بسٹو پوریس تھے جنرل آفیس کے پاس گیس سیلنڈر سے لدھر ٹرک نے بائک سوار کو روندہ موقع پر ہوئی موت راج میں بھک مری وکوپوشن سے ہوئی موت کو لے کر پانگیس نے کھلا موچا سرائی کلا زلہ مکھیالے پر دیا دھرنا آدھر پتھانا انترگر شریپوروم کالونی کے چھاڑیوں سے شاہ برامت چھت میں فیلی سنسل اور سرائی کلا خرسوان زلہ کمل پلپ کی اور سے ہونے والے موکھیمنٹری آمنٹرن فوٹبال کی نامیلکہ سپی سنگھ نے کیا اوٹھا ٹرک اور اب خبریں بستار سے جمشیدپور کے بسٹو پور ٹیسکو جنرل آفیس کے سامنے گیس سیلنڈر سے لدھر ٹرک نے بائک سوار کو روند دیا جی ہاں اور بائک سوار کی گھٹنا اسثل پر ہی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ بائک سوار سکھ ایوک اپنی بائک سے بسٹو پور سے ساکچی جا رہا تھا تب ہی ٹیسکو جنرل آفیس کے سامنے سے گیس سیلنڈر سے لدھر ٹرک نے ایوک کو روند دیا ایوک کی گھٹنا اسثل پر ہی موت ہو گئی وہیں اس حادثے کے کارن کچھ دیر تک آواغمن بھی بات دیت رہا بسٹو پور پولیس گھٹنا اسثل پر پہنچ کر ٹرک کو جبت کر لی جبکہ ٹرک چالک بھاگنے میں سفل رہا وہیں بسٹو پور تھانے کے کنیے پولیس پدادیکاری نے ہاسے کے سامن میں جانکاری دی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سرائکلا کھرسوان زلے کے عادیت پور تھانا انترگت سری پورم کالونی کے چھاڑیوں میں اسے ایک سڑھا گلا شو ملنے سے چھتر میں سنسنی فیل گئی ویسے شو کی استحتی کو دیکھ کر یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ شو کافی دن کا ہو گیا تھا اسثانیے لوگوں کو اس بات کی جانکاری تب ہوئی جب شو سے درگند آنا شروع ہوا وہیں اسثانیے لوگوں نے تتکال اس کی جانکاری عادیت پور تھانا پولیس کو دی ادھر عادیت پور تھانا پر بھاری پورے دلول کے ساتھ موقع پر پہنچے اور ماملے کی تفتیش میں جھوٹ گیا حالانکہ اسثانیے لوگوں نے شو کے سمند میں کچھ بھی اس پرش تو نہیں بتایا لیکن پچھلے چھ ساتھ دینوں سے گائب کالونی سے سٹے بستی کے پورن چندر گرائی کا شو ہونے کی سنکھا جتا رہے ہیں ویسے پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے ڈیڈ بیڑی سڑھا گلہ سیرہم پوروں کے اندر میں جھاڑی کی نا جھاڑی کی پاسچے سے ملا ہے تتکال کچھ اسپسٹ نہیں ہے کس کی ملتو کیسے ہوئی ہے چوکہ اس ڈیڈ بیڑی ہے سو بیدر سڑ گیا ہے پہچان تو نہیں ہو پائی ہے لیکن آسپاس سو پہچان کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا ملتو کیا ہے اور یہ کس کا ڈیڈ بیڑی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کی راج میں بھوکھ مری اور کوپوشن سے موت کو لے کر سرائیکلہ خرسوان زلہ کانگریس کمیٹی کی اور سے سرائیکلہ زلہ مکھیالے پر ایک دیوسی ادھرنا پردرشن کر کیندروہ راجے سرکار کی خلاف ویروت پردرشن کیا گیا کانگریسیوں نے کیندروہ راجے سرکاروں کی نیتیوں کی جم کر آلوشنا کرتے ہوئے گجرات اور ہیماچل کے پریڈاموں کی پرتکشہ کرنے کی باتیں کہیں ساتھی آنے والے دنوں میں پھر سے دلی کی گدی پر کابیز ہونے کا بھروسہ بھی دلائیا وہیں آدھار کارڈ کو راشن اور انہی ضروری کاموں کیلئے پریوگ میں لائے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب کانگریس نے آدھار کارڈ کی پریکلپنا کی تھی اس وقت حاج پائیوں نے ویروت کرتے ہوئے اسے دیش کے لئے مہتوہین بتایا تھا لیکن آج اسی آدھار کارڈ کو کینڈرو امراج کی سرکاریں مہتوپونڈ مانتے ہوئے ہر بیبھاگ کے لئے اسے ضروری بتا رہی ہے وہیں دھرنا پردرشن کارڈ کرم میں کافی سنکھا میں کانگریسی کارڈ کرتا زلہ مکھارے پر اپستھت تھے اور ہمارے موٹی جی نے اس کا پریابت فائدہ اٹھایا ہے اب ہمیں جانا ہی نہیں پورے دیش کو بھی جگانا ہے اور اس کی شروعات ہماری گجرات سے ہو چکی ہے اور یقین کریے یہ آواز بہت جل ہمارے دلی شہر میں بھی گوجے گی دو خط بار تو یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں چھولے جلتے ہیں اناز اتنا گرائے جاتا ہے کہ گریبوں کو تو اناز ملتا ہی نہیں ہے اور سرکار چاہتی کیا ہے کہتی ہے ان سب چیز کے لئے ڈیلر جمعہوار ہے ارے آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ کا جنتا بھوکے مر رہی ہے اور بہن سرائے کے لہے خرسوان تبی رنجن ڈی 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 سی آکاں کشا رنجن سمیت کئی پرادیکاری موجود تھے راج میں فوٹبول کو بڑھاوہ دینے کے اردیشی سے کمل کلب کی ستھاپنا کی گئی جس میں پرخند اصطر سے لے کر جلہ اور پرمانڈل اصطر پر کھلانیوں کو اپنی پرتیبھا دکھانے کا اثر ملے گا مہین راجس تھاپنا دیوز کے موقع پر پرتیبھاگیوں کو راجس تریئے ٹوڑا مینٹ میں اپنا جوہر دکھانے اور سممانیت ہونے کا اثر بھی ملے گا ہی نیت بھرکی پورے بسو کے مان چھتر پر مہین درسم دھونی نے اپنا نام رکھانکی کرنے کا کام کیا ہے کچھ پڑا سے ہاوکی میں بھی اگر آپ نام کریں تو ہم لوگوں کو جہمت سے پہلے جہفار سنگ سے سہت ایک سے کھلانے ہاوکی میں اس دھاکر کی دھرکی سے پیدا لیا ہے ساتھیں کھینے سے سرے بھی شک رہتا ہے اور شک سرے بھی شک مستق سے نیواز کہتا ہے اور اس دھرکی سے ہمارا جہاں تھا کھلانے ہوں کے دھرکی سے بڑے یہ روانہ بھونی ہے خبروں میں بہت ہے چھوڑ سے دیکھ کا آپ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اوشا سونکر کا کہنا ہے ڈاکٹر اوشا سونکر 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 تو گولچھا ساڑی سنٹر میں اوش آئیں گولچھا ساڑی سنٹر صرف ساڑی ہی نہیں لہنگا کی بھی ہے وشال رینج لہنگا پہن کر دولہن لگیں گی اور بھی خوبصورت اس کے ساتھ سا آنشتیت سوٹ سوٹ کی ہے کئی نئی رینج اور ویرائٹی بھی دولے کے پریوار کے لیے شٹ پینڈ کے گفت پیک بھی اپلپ ہے بیٹشیٹ، گٹن، سبھی نامی پرانڈ کے ملتے ہیں گولچھا ساڑی سنٹر میں ہم بناتے ہیں آپ کو خاص ہمارا پتہ گولچھا ساڑی سنٹر نگرپالی کا بازار جکسلائی جمشید پور ہر انسان کا جن سدھ ادھکار ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں ہم آپ کو کام سکھا کر نوکری کے لائک بنائیں گے آپ آئیں ہمارے پاس بھارت سرکار سے مانیتا پرابت جہاں مہینے میں کم سے کم دو بار کیمپس سیلیکشن ہوتا ہے رابیا انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹوٹ مسجد روڑ گولمری جمشید پور فون نمبر 0657 654 3741 موبائل نمبر 0980 149 5586 اور 09973 77 0707 اور دیکھیں ہمارا ویب سائٹ www.rabyainstitute.in ایڈوانسٹ ڈینٹل کئر ڈاکٹر کیو ایم حسین دوارہ سنچالید ایڈوانسٹ ڈینٹل کئر ام ملٹی سپیشلٹی اوریل اینٹل کلینک جمشید پور میں ایک ایسا ڈینٹل کلینک جہاں تاعت ایوام مسودوں سے جڑے سبھی پرکار کی روگوں سے مکتی دلائی چاہتی ہے داندوں کی سکیلنگ کروانی ہو یا روٹ کینل یا پھر داندوں کی شیپنگ یا دینٹل سرچری تو ایڈوانسٹ ڈینٹل کئر میں کروا سکتے ہیں وہ بھی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے ساتھ میں ویل ایکسپیرینس ڈاکٹر حسین جی کے ٹریٹمنٹ سے فکسٹ ٹوث ایوام دینٹل ایم بلانچ بھی کروا سکتے ہیں ریگولر چکپ فور یور کٹس اور پریچمنٹ فور دینٹل ہیلتھ پروبیم فیوچر میں داندوں میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے ریگولر چکپ کھر بائیں پریشانی نہ ہو بریک کے بعد وفر سے آپ کا سواگت ہے جم شیطپور میں زلہ کانگریس کمیٹی کے دوارہ جھارکن کے ویبین چھیتروں میں بھوک سے ہوئی چار لوگوں کی موت کو لے کر راجی سرکار کے ورود دھرنا پردرشن کا راشت پتی شاسن لگانے کی مانک ہی گئی ساکشی گل چکر پر پر پردیش کانگریس کے احوان پر زلہ کانگریس کمیٹی کے دوارہ دھرنا پردرشن کارکن کا ایوچن کیا گیا پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے آلوگ دوبر نے کہا کہ جھارکن کے ویبین چھیتروں میں چار ماہ کے اندر تیگھتنا جاتی ہیں جو سرکار کے وکاس کی پور کھول رہی ہیں جہاں ایک طرف کپوشن اور ڈاکٹروں کی لاپروہ کے کارے ہزار سے ادھیک ماسوم بچوں کی موت اسی راجی میں ہوتی ہے تو وہیں شراب پی کر 22 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جہاں ایک طرف کسان آدمتیا کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف بھکمری کے کارن چار لوگوں کی موت کا تماشا سرکار میں بیٹھے آلادھکاری خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں اور سرکار شراب بیشنے کا کام کر رہی ہے ایسی سرکار کو ہٹا کر راشتپتی سرسن لگانے کی مانگ ہم لوگ اس آنگلن کے وادہیں سے کر رہے ہیں اسی ستاوڑی میں اگر بھوک سے کسی ساسن میں لوگ مرے تو میں سمجھتا ہوں اس ساسن کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے 2013 میں یہ قانون بنا تھا خاد سرکشہ ادھینیم جس میں یہ تیئے کیا گیا تھا کہ کوئی بھی دیش کا ناغریک بھوکوں نہیں مرے گا 15 ستمبر 2015 کو ماننے سرجو رائے جی نے چار لوگوں کی موت ہوئی اور کل برہور جاتی کے دو بچے کی موت ہو گئی اور پرشاو کے دوران ایک بچے مر گئے سرجو رائے جی کہتے ہیں کہ یہ موت بھوک سے نہیں ہوئی ہے میں اس لیے یہاں پاٹی ہائی کمان نے مجھے بھیجا ہے کہ تیس تاریخ کو ہم پورے راج میں دھرنا اور پردرسن کر کے سرکار کا دیروت کر رہے ہیں لیکن جنسید پور میں آنے کا ادیس یہ ہے کہ جس جلے سے مکھ منتری آتے ہوں جس جلے سے خادہ پورتی منتری آتے ہوں وہاں کی جنٹا کو یہ بتانا جروری ہے کہ آپ کا جن پرتی ندھی اس پردیس کے لوگوں کو مرنے کے لیے دیوست کر رہا ہے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمشید پور کے بھوئیانڈی کوالا بستی میں جیویم بیدھائیک دل کے نیتا پردیپ یادو کے سممان میں سممان کارکرم کا آئیوچن کیا گیا پردیپ یادو کو مہانگر ادھاکش بابوہ سنگھ کے نیترط میں فول مالا پہنا کر ان کا سواگت کیا گیا وہیں اس موقع پر پاٹھے کے کیمرے مہامنٹری ابھائی سنگھ وہ انی لوگ کی موجود تھے ادھر پردیپ یادو نے رگوڑ سرکار پر نشانہ ساتھے وے کہا کہ یہ سرکار پنجی پتیوں کا حیطہشی ہے تتھا گریبوں کا دشنہ ہے ادھر پردیپ یادو کو جیل کیوں بھیج دیئے اس آندولن کو پورے جھارکھن کے لوگوں نے سمرتن دیا کوئی آندولن میں سریخ ہو کر کے کوئی مون سمرتن دیکھتے اور اس کے بعد اس آندولن سے جیل سے نکلنے کے بعد آج جو آپ نے میرا جوردار سواگت کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ سواگت نے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پندرہ نومبر یعنی چھارکھن کا ستھاپنا دیوز کا دین ہے اور اس دن جمشیدپور کے بسٹوپور مخیمار کو بند کرنے کا عادیش راج کے مخیمانتری رگویرداز کے دوارہ دیے جانے کے بعد کیبنٹ منسٹر سریع رائے اور ویپاری ورگ کے ویروت کا سامنا مخیمانتری کو کرنا پڑ رہا ہے جہاں ویپاری ورگ مخیمانتری کے عادیش کے خلاب آندولن کی تیاری میں جھٹ گئے ہیں پچھلے دنوں جمشیدپور کے دورے پر آئے راج کے مخیمانتری رگویرداز نے سموا داتا سمیلن کی دوران لوگوں کی صحت کو درست رکھنے کے لیے رانچے اور جمشیدپور میں اس تھاپنا دیوز کا تحفہ مخیمار کو بند کر دینے کی بھوشنا کی تھی جس میں بسٹوپور مخیمار بھی شامل ہے ایک سار کا ایک روڈ جہاں سندیہ پانچ بہے سے دس بہے رات اس روڈ پہ کوئی موٹر سیکل کوئی سائٹھیل کوئی سکوٹر کوئی رکسہ نہیں جا گئے عام جنتہ پیدا لی اس سٹریٹ میں جا کر چاہو خارج داری کرنا ہو چاہ آنند اٹھانا ہو وہ کام اس کے لیے بھی ایک کام سامتی ہمارے جو چیمبر کے لوگ ہیں دکندار سنگ کے ساتھ بیٹھا کر کے تاکہ آنے والے سرنے میں اگر نے دو سہر کو پرگٹ کیا ہے گرانچی کے سجاتہ سے فیرائل آئی چاہو دوسرا جمشیدپور کا وشٹپور کی جو مینڈ رون ہے وہ یہ مخیمار کی گھوشنا کے بعد راجے سرکار میں منتری سریورائے نے اسے جن ویروضی فرمان بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر میں نے زلے کے اپایوک سے وارتہ کی ہے سرکار دوارہ کی گئی بھوشنا کی جانکاری مشکل نہیں ہے لیکن یہ چھت میرے ویدھان سبا چھت میں آتا ہے اس لئے لوگوں نے موسے سمپر کر اپنا ویروض پرگٹ کیا ہے اور ویپاریور اس فیصلے کی خلاف نظر آ رہا ہے ایسے میں سرکار میں بیٹھنے مخیم منتری کو کسی بھی آدیش کو جاری کرنے کے پہلے جنفیر کا خیال رکھنا چاہیے موسے بات میں نے کہا کہ اپایوک سے بھی بات کیا اپایوک کا کہنا ہے کہ ابھی پرستاؤ ہے سوچ کے اس طرح پر ہے یہ بیوہار میں آئے گا کی نہیں آئے گا کب آئے گا یہ پتا نہیں ہے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھئے اس طرح کا کوئی نینے ہوتا ہے تو اس کو جمینی حقیقت کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہمارے جہن میں کوئی رومانی خیال آ جائے اور ہم جمینی حقیقت کو دیکھیں بینا اس کو لاغو کرنے لیں گے تو اس کا نتیجہ لوگوں کے جنہیت میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے لوگوں نے چندہ جاہل کیے مجھ سے اس معاملے میں کسی نے بیشار نہیں کیا ہے بات نہیں کیا ہے سوچنا تک بھی نہیں کیا ہے وہیں اس چھت میں ویپار کر رہے ہیں ویپاریوں کا کہنا ہے کہ نوٹ بندی اور جیسٹی نے ویپاریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ایسے میں راجی کے مفمنترے کے دوارہ دیا گیا آدھے شام لوگوں کو سڑک پر لانے پر مجبور کر رہا ہے کینکہ سادیش کے بعد اس ویسٹوپوٹ چھت میں ویپار پوری طرح سے ٹھپ ہو جائے گا لوگ دو کلومیٹر پیدل چل کر ہماری دکان تک نہیں آنا چاہیں گے اس لیے ہمیں ویپاری اس گھوشنا کے ورد آندولان کرنے کی تیاری میں ہیں لوگوں کی سہت بنانے کیلئے کئی جگہ ہے جہاں لوگ پیدل چل کر اپنی سہت درست کر سکتے ہیں یا کوئی پریتن چھتر نہیں ہے جہاں واہنوں کے آنے پر پرتیبن لگایا جائے بزنس تو پہنے سے بہت ایفیکٹیڈ ہے نوڈ بندی کے بعد اور جیرچی لگنے کے بعد ویپاری ورک پورا پریسان پوری طرح سے اور اگر اس طرح کا سرکار قدم اٹھاتی ہے تو یہ بہت ہی غلط قدم ہوگا یہ بزنس پوائنٹ آفیس ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی وہ ہر ایج کا آدمی ہے چاہے وہ کوئی جوان ہے بولا ہے لیکن ہر کسی کو کسی کو پائر میں تکلیف ہے کامر میں تکلیف ہے وہ ریگل کے پاس اگر اپنے گاڑی کھڑا کر دے گا تو اتنا دو کلومیٹر دیڑ کلومیٹر پیدا لانا اس کے لئے سمباؤں نہیں ہے اور اس طرح سے لوگوں کا ٹرافیک وہاں روک جائے گا لوگ بیسٹوپور میں انہی نہیں کریں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بیسٹوپور کا مارکٹ پوری طرح سے بیٹھ جائے گا لوگ بند کریں گے یہاں سے پلائن کریں گے پھر اگر اس طرح سرکار کے قدم رہا تو یہ سرکار کے قدم بھی سرحانی نہیں ہے اس کا میں بھلوت کرتا ہوں بیسٹو پہلے سے ایفیکٹڈ ہے اور اوپر سے اگر روڈ بند ہو گیا تو کون آدمی آئے گا چمشیدپور ایک بیسٹی ہے اگر آپ اس کو روڈ بند کر دیں گے تو کہاں سے گراغ آئے گا ٹوریس پلیس تو ہے نہیں مکھی مانتری کے آدیش کو زلہ پرشاسن 15 نومبر تک زمین میں اتارنے کی تیاری کر رہا ہے تو وہیں سرکار میں مانتری اور ویپاری ورگ کے ویروت کی بال زلہ پرشاسن کے سامنے ایک بڑی چنوٹی بند کر سامنے آیا ہے اس آدیش کو راجی سرکار اب کس طرح زمین پر اتارتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمشیدپور کے مانگو اکشیز کے ساف سفائی کے لیے جان وائز لیور رکھا گیا ہے مانگو اکشیز کے ویشیز پتادیکاری راجیندر پرساد گوبتہ نے بتایا ہے کہ مانگو چھت میں جان وائز سفائی کے لیے کانٹریکٹر لیور رکھے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں کہیں سے گنگی کی شکایت ملتی ہے وہاں پر تورک کچڑا اٹھا اور نشپادک کیا جاتا ہے باؤجد گنگی کی شکایت لوگوں کی رہتی ہی ہے چونکہ اس سفائی کے لیے یہاں سمویدکو کو دیا گیا ہے سمویدک کے دوارا یہاں تین دن میں اور ایک راتریکالین سمویدک یہاں نیوکت ہیں جن کے ادھین الگ الگ سنکھیا میں وارڈ نمبر آٹھ میں چھبیس نو میں چھبیس اور دس میں آٹھ میں چھما چاہیں گے آٹھ میں چالیس نو میں پچاس اور دس میں پیتالیس لیور ہم کو دیا گیا ہے ہم لوگ سنشت کرتے ہیں کہ روٹیسن وائز ہر چھتر میں مین روڈ میں اور گلیوں میں بھی سفائی سنشت کیا جائے اور ہمارے سمویدک اور سارے لیور اور سمویدک ہمارے جو سپروائیجر ہیں اور ہم اس کو مونیٹر کرتے ہیں کہ سفائی کی پوری بھوستہ چوز درست رہے اور لوگوں کو کسی اصویدہ کا سامنا نہ کرنا پڑے خبروں میں بہت تیک چھوڑ سے دیکھتا آپ بن رہی ہیں ہمارے سارے تنتر منترے کی سمرار بابا میرزا جی بھارتی دت گھنٹوں میں لاب گیارنٹی کے ساتھ میرا گارمنٹس کا بیزنس تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دھندے میں دین بے دین گھاٹا ہو رہا تھا دکان کا بھاڑا بینک لون یہ ساری پریشنیاں دن بے دن بڑھتی جا رہی تھی تب ہی ایک دین اچانب مرزا جی بھارتی کا وکھیاپن دیکھا سوچا ایک بار ملنے میں کیا حرچ ہے ان سے ملنے کے بعد مانو جیسے میرے تقدیر ہی بدل گئی آج میری اپنی خود کی چار دکان ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا دہان تھو گیا ان کے انشورنس کمپنی کے پیسے بھی نہیں ملے گھر میں پیسوں کی بہت تنگی ہونے لگی تب ہی مجھے میری سہیلی نے مرزا جی بھارتی ان کا نمبر دیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انشورنس کمپنی کا آدمی چیک لے کے آ گیا میرے بیٹے کی اچھی نوکنی لگ گئی اور میری بیٹی کو بڑے بڑے گھر سے رشتے آنے لگے میں جس سے پیار کرتی تھی اسے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن کیا کرے ہماری شادی کے لیے نہ میرے گھر والے رازی تھی نہ ان کے سبھی میرے دوست نے مرزا جی بھارتی ان سے جاکی ملنے گا ان کی رضا مندی سے ہمارے گھر والوں نے ہماری شادی بڑے ہی دھوم دھام سے کروا دی کھولا چیلنگ میرے کام کو جو کار دے اسے نگت اینام نوکری کرز مکتی پریمیوہ جادو ٹونا یا کرنی پتی پتنے میں آنوان سوطن یا دشوان چے چھپٹ کار سنتان پرپتی ویدیش یاترہ میں بھکاوٹ بیمارے میں دوہ نہ لگنا موٹ کرنی وہ وشکرن سپیشالیسٹ ایک بار اوششے ملے چاہے جیسا بھی کام ہو ہو جائے گا آبی اوششے ملے مرزا جی بھارتی کیوں کہ دعا بھی تک دیر بدل سکتی تک دیر بدل سکتی تک دیر بدل سکتی تک دیر بدل سکتی منگال کی دھرتی پر آئیورویٹ کی بھروسی منچکت سا پدھتی کا ایسا چمتکارک وردان جس سے ہزاروں لوگوں نے پایا کئی اسادھے روگوں کا سمپورن سمادھان آپ کے سواستی کی سرکشہ اور صدابہار یوون تپرتی جیون جیوتی ہیلتھ کلینک شدھ ایون پرکرتک جڑی بھوٹیوں سے تیار اوششدیوں کا ایسا اثر جو مشکل سے مشکل روگوں کو بھی کر لیتا ہے جل سے بے اثر شادیرک دربلتا ہو یا نہ پون سکتا سوپردوش یا پھر شکر پتن پائے پھر سے وہی یوون کی اومنگ اٹھائیں جوانی کا بھرپور آنند کیونکہ یہ ہے آئیورویٹ بھرحسپتی ڈاکٹر ایس کے تیواری کی بہت کامیاب تکنیک جیون جیوتی ہیلتھ کلینک ماسک گربڑی شویت پردک تدکت دوش یا لیوکوریا شگر موٹاپا یا فائل ایریا ہر مشکل بیماری کا بھروسے مندل آئے بلکل سرل ایک دم آدھونی جیون جیوتی ہیلتھ کلینک اب نہ سہنے آب نیسانتان ہونی کا دو پائے سانتان پراتنی کا سربوکتہ مصو آئیوروید شیرومنی ایوان کئی راشتری پوراسکاروں سے سممانیت جیون جیوتی ہیلتھ کلینک سہت مند سفلتا تیس ورش جو رکھے آپ کا یوان ہمیشہ سپر پیٹ جیون جیوتی ہیلتھ کلینک پوٹل امبر کے بغل میں نیو کالی ماتی روڈ ساکچی جمشید پور فون 0657 2438 616 943 111 316 983 555 1212 ارے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے یہی سوچ رہے ہیں نا سبھی ارے اور کون انڈیا's فیوریٹ فیمیلی شاپنگ دیسٹینیشن پانٹلونز آ رہا ہے 9 سپٹیمبر ایٹھ 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 سیٹی سنٹر مول بشتپور میں آپ آ رہے ہیں نا پانٹلونز in love with fashion in love with jamشید پور بریک کے بعد ایک واخر سے آپ کا سواگت ہے خوٹیا اسیت انجنیئرنگ ایم تیکنولوجی کالیج کے چھاتروں نے فیس بردھی کے خلاف ڈی سی کاریالے پر پردرشن کیا راہل راج نامک چھاترے نے بتایا ہے کہ کالیج فیز میں سالانہ سات سے آٹھ ہزار روپے کی بردھی کی گئی ہے یہ بردھی پشلے سال سے لاغو کی گئی ہے جبکہ پشلے ورس کا کالیج شلک چھاتروں نے جمع کر دیا ہے باؤدودس کے بردھی شلک وصول کیے جا رہے ہیں انہوں نے جانکاری دی ہے کہ بردھی شلک کے قارن گریب چھاتر نہیں پڑ پائیں گے ہم لوگ ایڈمیسن میں اور ہم لوگ کالیج میں ایڈمیسن کیونکہ وہ سب سے کم فی میں ہم لوگ ایڈمیسن دے رہا تھا اور اچانکہ ہم لوگ کو سرکرہ میں ایک لیٹر آتا گورمنٹ کے طرف سے کہ آپ لوگ کا فی بڑھا دیا گیا اور جو فی بڑھا ہے وہ ہم لوگ پیچھلے سال کے پیپ کرنا ہے جبکہ ہم لوگ فرسٹیر کا سارا پیمنٹ ہم لوگ جب بول رہا ہے کہ اگر انکریمنٹ ہوگا تم لوگ پڑھائی چھوڑ دیں اگر وہ پڑھائی چھوڑیں ہم لوگ ہو سکتا ہے دو سال کم لوگ بربادی ہو جائے ہم لوگ ڈیپٹی کمیسن سر کے پاس آئے کچھ ہم لوگ سالا دے یا کچھ کس کے اوپر کاروائی کر کتنا فیز بڑھا ہے سات سیار بڑھ گیا ساٹ ساٹ آٹھ آٹھ آزار سانگ پوروی سنگھ ہم کی اور سے ٹی سی کاریالے پر پردرشن کیا گیا سانگ کی پرادی کاری پرمود گپتہ کا کہنا ہے کہ ایک مارکیٹنگ پرادی کاری سری واسکو جو مہین چھے مہینے کے اندر دوبارہ یہاں پر ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے انہوں نے بتایا کہ سرکار کا سپسٹ آدیس کے باوجود بھی لکشت جن ویترن پرنالی کے دکانداروں کو مارکیٹنگ پرداری کاری پی ایچ اور آدھا سادہ کارڈ دیا جا رہا ہے ترانسپر پوشٹی کرا لیا کیا واجہ ہے جب سرکور میں کہ بار بار پرناند پتہ کاری پوشٹی کرا کر کے یہاں پر آتے ہیں اس کو بہت غنبیتہ سے سرکار کو سنچا چاہیے موکھ منتی کو دھیان دینا چاہیے خادا پرتی کو دھیان دینا چاہیے کہ جب سرکور میں پرمیشن جیلہ میں کیا رکھا ہوا کہ ایک ایک مارکیٹنگ اوپسار 3-3 سال میں 3-3 موکھ پوشٹنگ کراتا ہے اور یہاں پر 3-3 سال چرچال سٹارے کے بعد 6 مہینہ کلے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے ایسے میں جیپی سیروازتو جو 6 مہینہ پہلے یہاں سے ٹرانسپر کو گیا اور 6 مہینہ کے بعد پھر یہاں مانگو میں ساکچی گولموری میں پوشٹنگ کر کے آ گیا ہے اور ان کے دوارہ پورانے ڈیلورو سے موٹی ارخم لے کر کے سرکار کے آدیش کا کھولن کھولی ملدن کیا جا رہا ہے اور منمرجی کارٹ کا بیتن کرایا جا رہا ہے اور ادھر آدیتپور کے کلپنا پوری نیوہ سے رنجیس سانڈل کو بھارتی جنتہ پارٹی زلہ کاری سمیتی کا صدر سے بنایا گیا ہے وہیں صدر سے بنایا جانے پر پارٹی کارکرتاؤں نے ان کا عبینندن کیا بھارتی جنتہ پارٹی سرائکلہ زلہ آدیش دوارہ آدیتپور کے کلپنا پوری نیوہ سے رنجیس سانڈل کو زلہ کاری سمیتی کا صدر سے بنایا گیا ادھر زلہ کاری سمیتی صدر سے بنایا جانے پر پارٹی کارکرتاؤں نے رنجیس سانڈل کا کلپنا پوری چوک پر عبینندن کیا اس موقع پر کافی سنکھرہ میں بھاچپا کے کارکرتاؤں موجود تھے رنجیس سانڈل لمبے سمیتی سے بھاچپا میں سکریے رہے ہیں جس کے بعد انہیں زلہ کاری سمیتی کا صدر سے بنا دیا گیا ہے اور بھین سرائکلہ زلے کے ہی آدیتپور اس دوارہ آئیو جد کارکرتاؤں سمیلن میں پردیش ادھرکش جلیشور مہتو شرکت کرنے پہنچے جہاں ان کے نیتیت میں درجنوں یوکوں نے پاتھی کا دامن تھاما جلیشور مہتو کے جھارکن پردیش ادھرکش اور پورو راج منتری جلیشور مہتو کے آدیتپور سری ڈونگری گاؤں میں آئیو جد جیڈیو کی کارکرتاؤ سمیلن میں شرکت کرنے پہنچے جہاں پارٹی کارکرتاؤں دوارہ ان کا بھی نندن کیا گیا اس موقع پر پردیش ادھرکش نے پارٹی کارکرتاؤں سے ایک جوٹ ہو کر سنگٹھن کو مجبوط کرنے کی اپیل کی وہیں اس موقع پر لنبیل سمیل سے بھاجپا میں سکری از تھانی نیوہ سے ارجون مہتو اپنے درجنوں سمیلتکو کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوئے جہاں پردیش ادھرکش نے ارجون مہتو کو سرائکلا خرسوان زلہ کا نیا زلہ دھکش منونک کیا اس موقع پر پردیش ادھرک جلیشور مہتو نے پترکاروں سے باتچیت کے کرم میں کہا کہ جمشیتپور اور سرائکلا زلے میں پارٹی مجبوطی سے اگر رہی ہیں اور سیکڑو ہوا پارٹی سے جڑ رہے ہیں اور اب چلتے چلتے ایک نظر آپ تک کے سکھے بات جب شیتپور کے بسٹو پوریس تھے جنرل آفیس کے پاس گیس سیلنڈر سے لدھر ٹرک نے بائک سوار کو روندہ موقع پر ہوئی موت راج میں بھک مری و کوپوشن سے ہوئی موت کو لے کر پانگیس نے کھلا موچا سرائکلا زلہ مکھیالے پر دیا دھرنا آدھر پتھانا انتردار شریپوروم کالونی کے چھاڑیوں سے شوہ برامت چھت میں فیلی سنسن اور سرائکلا خرسوہ زلہ کمل کلپ کی اور سے ہونے والے موکمنٹری آمنٹرن فوٹبال کنمیلکہ شپیس نے کیا اوٹ کھاڑ تو اس بولیٹین میں اتنا ہی آپ بن رہے ہیں ہمارے ساتھ نمسکار